سنجے بڑھو بارتی جنتہ پارٹی پردیش منتری ہوں اور بار نمبر اکتالیس بوڑی پاٹا چونگی میں ہے جو اکتالیس نمبر بار سے بارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے میں پرتیاشی ہوں سر آپ سے ایک سواب کہ آپ کو بارتی جنتہ پارٹی نے 41 بار نمبر سے کانڈیڈیٹ سننا ہے اور الیکشن رہنے کے لیے بیٹھا کیا بارتی جنتہ پارٹی کے پاس یہاں اس بار میں کوئی رہنے کے لیے نہیں ہے دیکھئے ایسا ہے کہ ہماری جو بارتی جنتہ پارٹی ہے یہ ویشو کی نمبر بند کی پارٹی ہے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ میمبر ہماری پارٹی کے ہیں اور اکلوتی بھارت میں پارٹی ہے جو بلکل لوگ تاندرک ڈنگ سے چلتی ہے جہاں تک میرے چناؤ لڑنے کا پرشن ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہمارے پاس پرتیاشی نہیں تھے پتیاشی تو جہاں سے ہمارے پروپارشد ہماری یہاں سے ہیں اور بھی جو پینل تھا اس میں اور بھی نام تھے لیکن اب جب کی ساری چرچہ کے بعد پارٹی نے میرا نام تیہ کی ہے اور آج جب آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں تو آج آپ میرے گھر میں جہاں کرنل کلونی سے لے رہے ہیں اور میں بھی اسی بارڈ کا باشندہ ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو چار سال تین سال جب پانچ سال پہلے اس طلاب تلو بوڑی کے علاقے میں آئے ہیں جبکہ ہم پینتی سال سے اس طلاب تلو بوڑی میں رہ رہے ہیں اور سب سے ہمارا جو ہے اپنا پریچے ہے اچھے طریقے سے لوگ ہمیں جانتے ہیں اب پارٹی نے ہمیں یہاں پہ بیجا ہے تو پارٹی نے جو کام سنپا ہے اس کو ہم بکھوی کرنے کا جو ہے اپنا پیاس کریں اس کا ہم نے سنایا یہاں کہ جو عوام ہے بارڈ نوبر اکتالیس کی وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ بندہ بہار سے آکے الیکشن لگ رہا ہے اس کے بارے میں کہہ گئے میں دیکھئے جب کوئی بھی چناؤ ہوتا ہے تو ہر قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں بپکشیوں دورہ ہر قسم کے الزام بھی لگائے جاتے ہیں اور انتیتہ جب چناؤ کے بعد بیس تاریخ کو نتیجے آئیں گے تو یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ ہم باہر کے ہیں جو اندر کے ہیں جہاں تک بارڈ کی میں بات کروں تو اس بارڈ کی بہت سی سمسے ہیں جن کے لیے بہت ہی کام کرنے کی اوشکتہ ہے اگر ڈرینز کی میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے پورے شہر میں جو کچھ بارڈ ہیں چند بارڈ ہیں جہاں پہ ابھی ڈرینز کی پوری بیوستہ نہیں ہے تو اس میں سے ایک جی اکتالیس نمبر بارڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک شراف فیکٹری ہے جیسا آپ جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے اتنی بدو جو پس کے علاقے ہیں چاہے وزیر لین ہے چاہے بوڑی ہے حضوری باہ کا ایریہ ہے اتنی زیادہ بدو گرمی میں رہتی ہے کہ جہاں پہ رہنا جو ہے بہت مشکل ہے سر ایک سوال آپ سے اور جو آخری ہے ہم نے سنا ہے کہ بی جی پی نے چاچا بتیجہ اور یا پاسے دے کے لین دین سے ہی ٹٹوں کا بھوک کیا ہوگا دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی میں جو سب سے بڑی بات ہے میں ایک کاری کرتا بھار پردان سے میں نے اپنا کیریئر بھارتی جنتہ پارٹی میں شروع کیا تھا اور آج میں پردیش میں منتری ہوں ایسے ہی جہاں نیندر بھائی موڈی ایک عام گھر سے آکے آج دیش کے پردان منتری ہیں ہم نے شاہ جی ایک گوتھ لیبل کے کاری کرتا سے آج بھارت کے ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری یا دیکھش ہے تو جہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ ایک پریبار کی پارٹی نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی decision لیتا ہے یہ سنگٹھن ہے اور سنگٹھن میں جو بھی نرنے ہوتے ہیں جو سارے بیٹ کے نرنے ہوتے ہیں اور جو پارٹی کو صحیح لگتا ہے جو بینیویلٹی ہوتی ہے کینڈیڈیٹ کی اس کو دیکھا جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے کچھ لوگوں میں نراشہ ہوتی ہے کیونکہ پینل میں کہیں چار لوگ ہوتے ہیں کہیں چھے لوگ ہوتے ہیں ٹکڑ تو ایک کو ملتی ہے لیکن پھر بھی ہم انتیتہ سب مل جل کر جو ہے وہ اس تطور لگتے ہیں لیکن کیا ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا سرکاروں میں آنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ لوگ ایسے جڑے ہمارے ساتھ جن کو لگتا ہے کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اس لیے جڑیں گے کہ ہمیں چناؤ لڑنا ہے ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم کبھی زندگی میں چناؤ لڑیں گے لیکن آپ پارٹی نے کہا ہے تو لڑ رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو صرف ماتر چناؤ لڑنے کے لیے پارٹی کے ساتھ جڑتے ہیں وہی لوگ افسروادی جو ہوتے ہیں وہ ایسے موقعوں پہ جا کے پارٹی کے خلاف جو ہے ڈیسیجن لیتے ہیں لیکن جنتہ بہت سمجھدار ہے پڑے لکھے لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں صحیح نرنے جو ہے وہ جنتہ کی اور سے آئے گا اور لوگ موڈی جی کے ہاتھ مجبوط کرنے میں اپنا پورا جو سمرتن ہے پارٹی جلتہ پڑھ لیتے ہیں یہ جو پندرہ پندرہ سال سے یا بیٹھ سال سے جو پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں ان لوگوں کا ہے جیسے کی وارڈ نمبر 47 اور وارڈ نمبر 50 چھنی حمد اور باوے کے لوگوں جو کینڈیٹس ہیں وہاں کے انہوں نے لگایا اور وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہو گئے دیکھئے میں خود چناو میں ہوں اس لیے مجھے بڑی جاتا کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن آپ نے بھاگے بہو کی بات کی ہے تو مجھے جتنی جانکاری ہے جو وہاں سے چناو لڑ رہی ہیں ہماری محلہ وہ آل لڑی پچھلا چناو بھی دوہزار پانچ کا لڑی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کتنی پرانی کاری کرتا ہیں یہ ٹھیک ہے کہ میں نے پیسے پہلے بات کی ہے کہ بنیویلٹی دیکھا جاتا ہے اور انتیتہ ایک ہی آدمی ایک ہی پرتیاشی کو جو ہے کینڈیٹ بنانا ہوتا ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں پارٹی کی مجھے بھی رہتی ہے اور اس میں یہ اگنور کرنے کی بات نہیں ہوتی پارٹی سنگٹھن بہت بہت بڑا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں ان سب کو بھی جمعباری آنے والے دنوں میں ملے گی یہی میں بتانا چاہوں گا ہم سے یہی بشواس دلانا چاہوں گا کہ بارتی جنتہ پارٹی کی اور سے یہ جو جمعباری چناو لڑنے کی مجھے دی گئی ہے اب میں جہاں کا بشندہ بھی ہوں اور میرا جو کرم بھومی میری ہے وہ وارڈ نمبر 41 ہے اور آنے والے دنوں میں جتنی بھی سمسیاں اس وارڈ کی ہیں وہ ہم پوری طرح پانی کی اتنی زیادہ سمسیاں ہیں اور کچھ سمسیاں تو ایسی ہیں گراس روٹ پہ جو صرف اس لیے ہیں کہ جہی دوسرے ایریا کا ہے اور جہاں سے بارٹر کی سپلائی ہوتی ہے پانی کی سپلائی ہوتی ہے وہ ایریا دوسرے جہی کے پاس ہے اور ان کے تال میل ہونے کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے اور دوسری جو جہاں پہ آنے والے دنوں میں ہم پریاس کریں گے جہاں جگہ جگہ گاند کے جو ڈیر ہیں ہم پورا پریاس کریں گے لوگوں کو یہ سبیدہ دی جائے کہ لوگوں کو جو گاند ہے وہ جگہ جگہ اکٹھا نہ کرنا پڑے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی سمسیاں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہی ہے اشراف فیکٹری کی بودبو کا جو حل ہے وہ ہم نکالیں گے اور ہم پورا پریاس کریں گے کہ بہت جلد یہ جو فیکٹری ہے جہاں سے شفٹ کی جائے سر پچھلے کارپریٹروں نے جو کیا صحیح آپ کرتے ہیں یا کچھ الگ کر کے بتاؤں گے دیکھئے پانچھے لاکھ روپیہ جو ہے سلانہ جو ہے ایک کارپریشن کے لئے طرف سے ملتا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بارڈ میں چھ لاکھ سے کیا کام کارپریٹر کروا سکتا ہے لیکن بہت پریاس ہماری ماتہ سمان جو پشبہ وزیر جی نے جہاں سے کچھ ایریا میں خاص کر بشیش روپ سے میں کہوں تو اناندنگر کے ایریا میں اور جو اوپر کا وزیر لینڈ کا ایریا ہے وہاں پہ انہوں نے بڑے اچھے کام کی ہیں اور آج بھی لوگ ہم جا رہے ہیں تو لوگ ان کی سارانہ کرتے ہیں ہمارے ویدائک ساتھ چھرما جی نے پچھتے تین ورش میں چاہے کارنل کلونی ہو چاہے اناند بیار ہو چاہے جتنی بھی بڑی ڈرینز ہیں میں کہوں گا کہ بلیک ٹاپنگ اتنی بڑی اتریقے سے کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ڈرینیج کی سمجھ سے ہے جہاں اس ایریا میں بہت زیادہ ہے اور کچھ جو بائی لینز ہیں چھوٹی ٹائلز والی گلیاں ہیں وہ کچھ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ساتھ چھرما جی کے سہجوگ سے ایمپی کے سہجوگ سے اور پورے سنگھٹن کے سہجوگ سے اور آپ کارپریشن کو بھی کچھ اکتیار جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ملنے والے ہیں تو ہم پورا پریاس کریں گے کہ اس بارڈ کو ہم ایک خوبصورت بارڈ بنائیں تاکہ لوگ جو ہے اس بارڈ کو مرد بارڈ گئے ہیں بہت بہت شکریہ سنجی بارڈ جی بہت بہت دنے والے